موسیقی جاری رہنے والے عہد کو کبھی یہ سوچ کر نہیں گزارا جاتا کہ اسے ایک طویل عرصے تک یاد بھی رکھا جائے گا مگر تاریخ وہ واحی ذریعہ ہے جو واقعات کو خود پر رقم کر کے زمانوں کو ناقابل فراموش بنا دیتی ہے مغل دور حکومت کے کسی بھی مخصوص عہد کی بات کی جائے بہت خاص بن کر تاریخ میں ڈھل گیا ہے ہمائیوں جب شہن شاہِ ہند بنا تو اسے بھی اقتدار کی جنگ جیتنے کے لیے بہت سے رشتوں کو قربان کرنا پڑا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو خود قربان ہو جاتا کیونکہ شیر شاہ سوری نے اس کے رستے میں ایسے کانٹے بچھا دیئے تھے جن پر چلتے چلتے اس کے پیر لہو لہان ہو چکے تھے مگر پھر ایسا ہوا کہ دشمن کے اتحاد کو توڑنے کے لیے اس کی فوج میں پھوٹ ڈالنا ضروری ہویا اقتدار میں رہنا محلاتی سازشوں سے مقابلہ کرنا اور پھر کامیابی سے خود کو منبانا اگرچہ کسی بھی شہن شاہ کے لیے اتنا آسان نہیں رہا مگر اس کے باوجود تاریخ انہیں آج بھی حکمرانوں کے حوالے سے آنے والی نسلوں سے متعارف کرا رہی ہے سہرا بسہرا داستان نصیر الدین محمد حمایوں بائے ڈاکٹر ساجد امجر ایک سوار آگرہ کی طرف سر پر دوڑا چلا جا رہا تھا ساب ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ طویل مسافت تیہ کر کے یہاں تک پہنچا ہے اتنی طویل مسافت کے اس کے کھوڑے تک کو پسینہ آ رہا تھا اس نے راستے میں کئی کھوڑے مگلے ہوں گے اس کے باوجود اس کا کھوڑا تھکا ہوا نظر آ رہا تھا یہ کوئی عام سوار نہیں تھا سرکاری خاصد تھا جو بنگال سے ہمائیوں بادشاہ کے لیے کوئی پیغام دے کر آیا تھا آگرہ مہنچ کر بھی اس کی مسافت کم نہیں ہوئی تھی اگر بادشاہ اس وقت آگرہ میں نہ ہوا تو اسے دہلی جانا پڑے گا ہمائیوں کی افرون کا خمار ابھی ٹوٹا نہیں تھا کہ اسے انطلاع مل گئی بنگال سے خاصد آیا ہے اور بعد بارگاہ میں حاضری کے لیے بے قرار ہے کہو قاسد کیا پیغام لائے ہو حضور شیر شاہ سوری کے ارادے اچھے نے وہ بیہار کا حکمرات تو بن ہی چکا ہے اب بنگال کو بھی قبضہ امداد میں لینے کے لیے فوجے جمع کر رہا ہے بعد جبوں پر اس کی فوجوں کی نکل و حرکت بھی دیکھی گئی ہے تم جا سکتے ہو ہمائیوں نے قاسد کی ابتلاع کو غور سے سنا اور اسے جانے کا حکم دے دیا قاسد کے جاتے ہی اس نے مجلس مشابرہ طلب کی اور حکم دیا کہ مرزا اسکری اور مرزا ہمدال جو ہمائیوں کے بھائی تھے خاص طور پر انہیں بلائیا جائے داروغہ تو رومی خان کو بھی اس مجلس میں شامل کیا جائے دور دراز کے عمرہ کے جمع ہونے میں ایک ہفتہ گزر گیا اس دوران میں وہ بدلتے ہوئے حالات پر برابر غور کرتا رہا کجرات سے آنے والی خبریں بھی امید افضا نہیں تھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ بنگال اور کجرات میں سے وہ پہلے کس طرح متوجہ ہو ممائیوں کی یہ کمزوری تھی کہ وہ اکثر اہم مسائل کا فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتا تھا اس وقت بھی اس نے یہی کیا افیون کی مقدار پڑھا لی اور مجلس مشاورت میں ہونے والے فیصلے کا انتظار کرنے لگا ایک ہفتے بعد جب تمام مرا جمع ہو گئے تو بنگال کا قبضہ ان کے سامنے رکھا گیا سب سے پہلے ہمائیوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی سہ سرام کے ایک معمولی سے جاگیب دار کی اب اتنی حمد ہو گئی ہے کہ بیہار اور پڑھنا پر قبضہ جمانے کے بعد اب بنگال کی طرف پڑھ رہا ہے مقامی حاکم اس کے تابع دار بن چکے ہیں اگر وہ بنگال پر قابض ہو گیا تو آدھا ہندوستان اس کے پاس چلا جائے گا پھر اس کا اگلا حدف آگرہ اور تہلی ہوگا ہمارے والدے بزرگوار نے لوتھیوں کا قلع کمہ کیا تھا اب یہ سوری پتھان مغلیہ سلطنت کے در پہ ہے اس کی تلوار اگر اس وقت نہیں توڑی گئی تو پھر یہ موقع کبھی نہیں آئے گا سوید بیگ نے جو ہمائیوں کا نہایت کچڑا عبدے دار تھا گرچ کر کہا وہ جاہل پتھان چند مقامی حکمرانوں کو شکست دینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ مغل فوجوں سے بھی ٹکرا جائے گا اس کا یہ گمنٹ دور کرنا سنوری ہے گجرات کا مسئلہ بھی اتنا ہی اہم ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ پہلے گجرات سے نمٹے یا بنگال کی طرف جائیں اس وقت ہندوستان میں دو ہی طاقتیں ہیں مغل اور پتھان مرزا ہندال نے کہا اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں مغل رہیں گے یا پتھان اگر شیر شاہ کو آگے پڑھنے دیا گیا تو پتھانوں کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی یہ لوگ ہمارے لئے ہمیشہ دردے سر بنے رہیں گے ان کا خاتمہ ضروری ہے لہٰذا پہلے ہمیں بنگال پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہیے گجرات کو بعد میں دیکھا جائے گا مالوہ اور گجرات میرے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں انہیں مجھے دوبارہ حاصل کرنا ہے پہلے میں گجرات کی طرف چلا جاؤں تو کیا حرج ہے بنگال کا حاکم سلطان محمود شاہ کو حادر ضرور ہے لیکن وہ زیادہ دیر تک شیر خان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اگر اسے شکست ہو گئی تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی شیر شاہ سوری اپنے قدم جمع چکا ہوگا اگر ہم نے بروقت بنگال کا رکھ کیا تو شیر شاہ بحار کو بچانے کے لئے واپس لوٹائے گا نہیں لوٹا تو ہم بحار پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تجویز معفول تھی لیکن ہمائیوں گجرات کی مہم پر جانے کے لئے بزید تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمائیوں کا وہ حریف جس نے مالوہ اور گجرات پر قبضہ کر لیا تھا پھر تگالیوں کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا اور ہمائیوں چاہتا تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے لیکن ایک پہلو یہ بھی تھا کہ بہادر شاہ کی وفات کے بعد شیر شاہ ہوشیار ہو گیا تھا مغلوں کا راستہ روپنے والا اب کوئی نہیں رہ گیا تھا اب تک وہ مطمئن تھا کہ مغل بہادر شاہ سے اُجھے رہیں گے لیکن اس کے انتقال نے نقشہ ہی الڑت دیا اس نے آگے بڑھ کر حاکم بنگال سے سلوہ کر لی ہمائیوں کی مجلس مشابرت یہ فیصلہ دے چکی تھی کہ بنگال کی مہم پر روانہ ہوا جائے لیکن ہمائیوں کو اتمنان نہیں تھا اس نے نجومیوں کو طلب کیا کہ ستارے دیکھ کر بتائیں ستارہ شناسوں پر اس کا اتنا اعتقاد تھا کہ ان کے خلاف کو کوئی کام نہیں کر سکتا تھا ستارہ شناسوں نے بھی غالباً بادشاہ کی رغمت دیکھتے ہوئے اس کے بنگال جانے کی مخالفت کی اور مشورہ دیا کہ وہ گجرات کی مہم پر روانہ ہو جائے اب اسے گجرات جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا لیکن اس کی ستارے کچھ اور ہی کہہ رہی تھے شیر شاہ نے معاہدہ سلوہ توڑ کر محمود شاہ پر حملہ کر دیا محمود شاہ زخمی ہو کر فراد ہوا اس کی فوجی شکر سے دوچار ہو گئی حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہمائیوں کو نجومیوں کی باتوں کو ایک طرف رکھ کر بنگال کی مہم پر روانہ ہونے کا حکم جاری کرنا پڑا فوجی تیاریاں شروع ہو گئی ایسی تیاریاں اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھی بنگال کا علاقہ مغلوں کے لیے بھی اجنبی تھا اور مشکل نہیں اس لیے کوئی زیادہ ہی جاو فشانی دکھائی جا رہی تھی سامنا بنگال کے دریاؤں کا تھا لہٰذا متعدد کشتیاں تیار کر لی گئے رومی خان کی زیرے نگرانے زیر معمولی وزنی توپیں جب محاصلے کے وقت کارامت ثابت ہو اکٹھی کی گئے شاہی بیش کانہ آگرہ سے باہر نصب کر دیا گیا اس عرصے میں موسم صاف ہو گیا تھا جمنا کا سیلاب اتر چکا تھا ہمائیوں ایک پہری بیڑے میں رونق فروز تھا اس کے ساتھ اس کی بیگمات سوار تھی عالم مرتبہ عمرہ اس کے جگری دوستوں کی کشتیاں اس کے پہلو با پہلو تھی بہت سے سپاہیوں نے عمرہ افسران اور خودشاہشاہ کی تقلید میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا جیسے کسی تفریحی مقام کی سیر کیلئے جا رہے ہو رسالہ اور توق خانہ سڑک کے راستے ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ قافلہ پریاد کے مقام پر مہنچا تو ہمائیوں کو جنگی کونسل کا اس بات پر اختلاف ہونیا کے پہلے گوٹ پر حملہ کیا جائے یا چنار کے قلعے پر قبضہ کیا جائے ہمائیوں کی بدقسمتی کے اس نے بزرگوں کی رائے مان لی اور قلعہ چنار پر قبضے کے لیے آگے مڑ گیا راستے میں اسے خبر ملی کہ شیر شاہ سوری اپنے بیوی بچوں کو نکالنے کے لیے چنار کے قلعے میں آیا ہوا ہے گوٹ کو وہ اپنے بیٹے جلال خان کے سکت کر آیا ہے اب وہ ہاتھ مل رہا تھا کہ اگر وہ گوٹ کی جانے پڑ جاتا تو فتح آسان تھی راست پہنچانے کے بعد دروازے شیر خان پر بند ہو جاتے اس کو اتنی فرصت بھی نہ ملتی کہ بیوی بچوں کو نکال کر لے جائے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا واپس لوٹنا مشکل تھا صبح کازک کا وقت تھا تارے ابھی بھی ڈوبے تھیں گے مغل فوج کا حراول دستا چنار قلعے کے سامنے تلو ہوا شیر خان کو جیسے ہی اطلاع ملی اس نے اپنے چند افغان سرداروں کو قلعے کی حفاظت کیلئے چھوڑا اور خود بندیا چل پہاڑی کے پیچھے جھاٹ کن کے مقام سے مغلوں کی نرک و حرکت کی تغیر کسی قسم کے تصادم کرتا رہا چنار کا قلعہ پہاڑی کی نکلے ہوئی نوک پر واقع تھا دریا گنگا کا پانی ایک دائرہ سا بناتا ہوا شمال کی طرف پہنہا تھا جہاں مغل کشتیاں لگ کر انداز ہو گئیں کشتیوں کی سردہ سے قلعہ کی رست بند ہو گئی مغل فوج پہاڑ کے دامن میں تھی نشیب میں ہونے کی وجہ سے توک کے گولے قلعے تک پہنچنے میں تکلف کر رہے تھے قلعے سے افغان بڑے بڑے پتھر لڑکا رہے تھے جن سے مغل سپاہیوں کی بڑی تعداد میں حلاکتیں ہو رہی تھی ہمائیوں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور داروگاہ توک خانہ رومی خان کو بلا کر بار بار تنبیہ کر رہا تھا رومی خان ہر ترقیب آزما کر دیکھ چکا تھا لیکن اس کی ہر ترقیب ناکام ہو رہی تھی پوری فوج بیکار پڑی تھی سارا داروگاہ رومی خان کے توک خانے پر تھا اور وہ بے اثر تھا ایک مہینہ ہو چکا تھا اور فوج ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکی تھی رومی خان اپنے غیبے میں بیٹھا تھا کہ ایک ترقیب اس کے ذہن میں آئی اس نے اپنے غلام کلانت کو اپنے پاس بلایا میں تم پر کوڑے پر ساؤں گا تم دو چار کوڑوں کے پاس چیخت ہوئے پہاڑ پر چڑھ جانا جیسے ان قلعے میں پناہ لینے کے لیے آ رہے ہو اگر کسی نے رہن کھا کر دروازہ کھول دیا تو تھی ورنہ واپس آ جانا اگر انہوں نے مجھے اندر بلا لیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا اندر کا جائزہ لے کر جب بھی موقع ملے بھاگانا غلام تیار ہو گیا اور اس پر کوڑے برسنے لگے وہ چیختہ رہا اور پھر منصوبے کے مطابق قلعے کی طرف بھاگا ساتھا لو افغانوں کو اس پر رحم آ گیا انہوں نے اسے قلعے میں بنا دے دی غلام نے رو رو کر اپنے داستان سنائی میں رومی خان کا غلام ہو میرا آقا بہت ظالم ہے بات بات پر میری چمری بھیڑ دیتا ہے میں اس کے پاس سے پھاگ جانا چاہتا تھا مگر کہاں پھاگ تھا اس نے آج پھر مارا اب آپ لوگوں کا مجھے سہارا تھا میں یہاں چلا آیا غلامی ہی کرنی ہے تو آپ لوگوں بھی کر دوں گا افغان اس سے بہت متاثر ہوئے وہ غلام نے بھی کمال کی اداکاری کی اور ہوشیاری سے چند ہی روز میں ان لوگوں کا اعتبار حاصل کر دیا افغان اس سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ رومی خان کے توکھانے کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس غر سے انہوں نے غلام کو قلعہ کا ایک ایک کونہ دکھایا اور اپنی حفاظت کی سب ترقیبیں اسے بتا دی غلام کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قلبِ گولہ بارو اور غزائی ناس واپر مقدار میں موجود ہیں یہ سب معلومات لے کر وہ ایک دی چکے سے وہاں سے نکل بھاگا اور اپنے آقا رومی خان کو تمام راہ سے آگا کر دیا ان رازوں سے واقف ہونے کے بعد رومی خان نے بادشاہ کی اجازت سے تین کشنیوں پر ایک بلند مینار تعمیر کر آیا یہاں سے قلعہ کا کونہ کونہ دکھائی دے رہا تھا اس پہنار کو وہ قلعہ کے نستیق لے گیا دوسری جانب رومی خان کے کہنے پر بادشاہ نے فوج کو حکم دے دیا کہ وہ قلعہ پر حملہ کر دے اور اس وقت تک پیچھے نہ ہٹے جب تک قلعہ پر مکمل قبضہ نہ ہو جائے دونوں جانب سے گولہ باری شروع ہو گئی زمینی فوج بھی لڑائی زمینی فوج نے بھی لڑائی شروع کر دی آدھی رات تک لڑائی چلتی رہی پڑے بڑے پتھر لڑک کر آ رہے تھے مغل نشیم میں تھے لہٰذا بھاری نقصان ہو رہا تھا صبح ہوئی تو سات سو مغل سباہی حلاق ہو گئے تھے منار کا ایک عصہ بھی گولہ باری سے تباہ ہو چکا تھا رات پھر کی لڑائی نے افغانوں کو یقیت دلا دیا کہ مغلوں کا ارادہ مستحکم ہے وہ کبھی نہ کبھی قلعہ پر قبضہ کر لیں گے لہذا وہ وقت آنے سے پہلے صلاح کر لی جائے شیر شاہ نے قلعہ سے نکل چکا تھا غازی خان اس کا ایک ست دار قلعہ کی محافظت کر رہا تھا اس نے گھٹنے ٹیک دیئے اور صرف اس شرط پر سلوکی درخواست پھیج دی کہ وہ قلعہ میں موجود تمام لوگوں کی جان کی سلامتی کا وعدہ کر لے بادشاہ نے اس آسان شرط کو پورا کرنے کا حکم صادر کیا اور قلعہ پر قبضہ کر لیا رومی خان نے افغانوں کو یقیت دلایا تھا کہ ان کی جا بخشی کا وعدہ ہو چکا ہے بہت جلد تحریری حکم نامہ بھی پہنچ جائے گا یہ تحریر جب موید بیک کے ہاتھ لگی تو اس نے اس تحریر میں رکھو بدل کر دیا اور اس میں لکھ دیا کہ افغانوں کے ہاتھ قلم کر دیئے جائیں قلعہ پر قبضہ تو ہو ہی چکا ہے دو ہزار افغانوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا اس حکم نامے کو دیکھ کر رومی خان نے ساتھ سو توکچیوں کے ہاتھ کٹوا دیئے یہ ایسا ظلم تھا کہ آسمان بھی کام اٹھا ہوگا